پھر موڈی سرکار بننے کی پیش کوئی بھارتی اپوزیشن برس پڑی لوگ سبھا انتخابات کا مرحلہ مکمل بھارتی وزرعاصم نرندر موڈی کا لوگ سبھا چناؤں میں بھاری اکثریت سے کامیابی کا دعویٰ ایکزٹ پولز نے بھی جیت کا سہرا نیشنل ڈیمکریٹک آلائنس کے سر سچا دیا ایکزٹ پولز کے مطابق بی جی پی کی قیادت میں بنا اتحاد تین سو پچاس سے زائد سیٹس جیتے گا اپوزیشن الائنس کے حصے میں ایک سو چالی سے زائد سیٹس آئیں گی کانگرس نے موڈی کی جیت دکھانے والے ایکزٹ پولز رد کر دیئے راہل گاندھی نے کہا کہ یہ ایکزٹ پول نہیں موڈی میڈیا پول ہے دعویٰ کیا کہ الائنس انڈیا دو سو پچانوے سیٹیں جیت چکا عام آدمی پارٹی ارون کے اجریوال نے تمام پولز پرزی قرار دے دیئے انتخابات کے آخری دن اتر پردیش میں ہیٹ سٹوک سے پولنگ عملے کے تین تیس افراد ہلاک ہو گئے وزیرالہ بلوچستان کا تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا کچھ روز پہلے تیارے کے ایک انجن میں اچانک آگ پھڑک اٹھی وزیرالہ بلوچستان اپنے سٹاف کے ساتھ کوئٹا سے اسلام بات جا رہے تھے پائلٹ نے مہارت دکھائی تیارے کو باحفاظت اسلام بات ائرپورٹ پر لینڈ کر لیا وزیرالہ سرفراز بکٹی اور سٹاف مکمل محفوظ رہے ورلڈ کپ کا دوسرا ٹاکرا پاپوہ نیو گینی کی ویسٹ انڈیز کے خلاف بیٹنگ دونوں ٹیمیں گیانا سٹیڈیم میں ٹکرا گئی دو بار کی ٹی ٹونٹی چیمپین ویسٹ انڈیز سب کے لیے خطرہ وام اپ میچ میں آسٹریلیا کو ہرا چکی جنوبی افریقہ کو سیریز میں وائٹ واش کر چکی او دھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو سہولیات دیگر ٹیموں کا اعتراض آئی سی سی کو شکایت کر دی سری لنکا جنوبی افریقہ اور آئرلینڈ کا سامنا کرنا پڑا دوری کی وجہ سے لنکن ٹیم پریکٹس سے محروم رہی بھارتی ٹیم کو گراؤنڈ کے قریب ترین ہوتیل میں ٹھہرایا گیا ایرون جانز ورلڈ کپ کے پہلے ہی ماچ میں ہیرو دس چکے اور چار چاکے دے مارے چورانوے رنز بنائے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا تبل بچتے ہی امریکی ٹیم نے خطرے کی گھنٹی بچا دی افتتاہی ماچ میں کینیٹا کی ایک نہ چلنے دی ڈیلیس کی گراؤنڈ میں میز بان ٹیم نے کینیٹین بولرز کا بھرکس نکال دیا ایک سو پیچانوے رنز کا حدب اٹھاروے اوور میں ہی حاصل کر لیا بابر آزم کی ٹی ٹوئنٹی چیمپئن بننے کی خواہش کہا میگا ایونٹ جیتنے کے لیے ٹیم کو ایک ہو کر کھیلنا ہوگا ہر ٹیم کو ہرانا ہوگا امریکہ میں کھیلنا چیلنج ہوگا صرف بھارت ہی نہیں ہر میچ اہمیت کا حامل ہے ادھر قومی ٹیم کے امریکہ میں سیر سپاٹے پرکٹ بھول کر کاؤ بوائز بن گئے بول رائیڈنگ دیکھنے سٹیڈیم پہنچ گئے وزیراعلا پنجاب نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی مریم نواز کی زیر سدارت خصوصی اجلاس ڈیولپمنٹ پلان کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی قائم پہلے فیز میں چھے زون کی تعمیر و مرمت اور ڈیولپمنٹ پر کام ہوگا پہلے مرحلے میں راوی شالیمار سمنباد داتا گنج بکش نسٹر ٹاؤن اور گل بک شامل ہر زون کی الہدہ شناکت کے لیے مقصود کالر استعمال کرنے کی تجویز ڈیولپمنٹ پلان میں فراہمی اور نکاسی آپ کا نظام رابطہ سڑکوں اور پختہ گلیوں کی تعمیر شامل پاکستان میں عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں بچے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں نوجوان اور مائے پہنے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لیکن یہ پیپلز پارٹی اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں نکلتی یہ ہماس کی حمایت کیوں نہیں کرتی یہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں کرتی یہ ہماس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی واضح طور پر یہ اعلان کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی جل سے بیان دینا چاہیے کہ وہ ہماس کی حمایت کرتے ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کا اغازہ ملین مارچ شارعہ فیصل پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع مظاہرین کے نارے فلسطینیوں کے ساتھ ازارے اکجہتی شرکہ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نائم الرحمن نے کہا مسلم حکمران خاموش ہے کراچی اغازہ کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ دہشت کرد ملک بنا ہوا ہے دنیا کی بیش رمار ممالک میں ملین مارچ ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے جد و جوہت میں ساتھ ہے جمعیت علمہ اسلام نے پھر آٹھ فروری کے انتخابات کو مسترد کر دیا فوری انتخابات کا مطالبہ حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد بننے والی اسیمبلی کو نہیں مانتے تحریک انصاف کو پہلے بھی ویلکم کیا آئندہ بھی کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر تحریک چلانے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہمارے دروازے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی کھولے ہیں حکومت میں شامل ہوں گے نہ ہی اس اسیمبلی کو تسلیم کریں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے نون لیگ اتحادی پارٹی ہے کابینہ میں شمولیت پر ان سے مزاکرات جاری ہیں پی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا یہ خود الگ رہے ہیں وزیرالہ کے پی علی امین گناپور کا کہنا ہے کہ وفاق زم ازلا کے پورے پیسے آدھا نہیں کر رہا صوبے کے عوام میرا ساتھ دیں خیبر پخت انپا کے حقوق کے لیے ہر فارم پر آواز اٹھائیں گے انہی کو مسلط کیا گیا جن کی وجہ سے ملک اس نہج پر پہنچا تنخواہدار افراد کے لیے انکم ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ مؤخر وزیراعظم نے تنخواہدار پر ٹیکس بوجھ بڑھانے کی توصیق نہ کی وزارت خزانہ کو آئی ایم ایف کے پاس واپس جانے کا کہہ دیا تجویز واپس لینے کی درخواست کرنے کی ہدایت کی روام والی سال کے پہلے آٹھ ماہ میں تنخواہداروں نے دو سو سولہ عرب ٹیکس دیا بجھٹ کے لیے ڈالر کی قدر کے تائین پر آئی ایم ایف اور حکومت میں اختلاف آئی ایم ایف نے ڈالر تین سو اٹھائیس روپے مقرر کرنے کی تجویز دی تھی پاکستان نے اختلاف کیا گراوٹ کے ساتھ روپے کی قدر دو سو پیچاننے روپے مقرر کی ہے ایک اور گرم ترین دن کراچی سے خیبر تک گرمی ہی گرمی تربت اٹھالیس ڈگری کے ساتھ سب سے گرم ترین شہر ریکارڈ سبی میں سینٹالیس اور دادو میں چیالیس ڈگری درچہ حرارت لاہور کا پارا بھی تینٹالیس ڈگری چکوال میں بادل برس پڑے یالہ باری کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور میں بھی گرد آلود ہوایں چلنے کی توقع پانچ جون کو پنچاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گئی جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لی کرنے پر توہین عدالت کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس کل سمات کے لیے مقرر کر دیا جسٹس محسن اختہ کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ سمات کرے گا بانے پی ٹی آئی متنازے ٹویٹ کی ذمہ داری لیں یا ڈیلیٹ کریں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا نومے والے حکومت میں آئیں گے تو نظام کیسے چلے گا گھنڈا پور کے ساتھ محبت چلتی رہی ہے ان کو کھانے کی دعوت دی ہے مشیر اطلاعات کے پی باریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ گورنر کے پی پنجاب اور سندھ کے دوروں پر ہیں کے پی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں وزیراعلا کے پاس کھانے اور کھلانے کا وقت نہیں گھنڈا پور عوام کی خدمت میں مصروف ہیں اتنا دیوار کے ساتھ نہ لگائیں ہمیں آگے آنا پڑے اوپوزوشن لیڈر پنجاب احمد خان بچر کا کہنا ہے عوام حمود الرحمان رپورٹ پڑنا چاہتے ہیں تو شائع کر دیں پی ٹی آئی کے ورکرز پر ناجائز ایف آئی آر کا سلسلہ بند کیا جائے ٹک ٹاکر پنجاب سرکار کا مقصد پی ٹی آئی ورکرز کو دوانا ہے وزیر داخلہ محسن نقفی سے برطانوی رکنے پارلمنٹ خالد محمود کی ملاقات اوور سیز پاکستانیوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات پر گفتگو وزیر داخلہ کا سمندر پار پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اجراح میں تاخیر کا نوٹس لندن میں پاسپورٹ اور ناظرہ سینٹرز کا دورہ ارچن پاسپورٹ سات روز میں جاری کرنے کا حکم بلوچستان کے طلباب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ سکیں گے وزیر علیہ سرفراز بگٹی کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں بلوچ طلباب کے لیے نئی گریجویٹ سکالرشپ کا اعلان برطانیہ میں آکسفورڈ پاکستان پروگرام انڈورمنٹ فنڈ کی تقریب میں شرکت تقریب میں نوار الحق کاکڑ اور ملالا یوسف زی سمیت ڈیڑھ سو افراد چریک ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا یہ صرف مال امداد نہیں بلکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کا ذریعہ ہے پلاسٹک بیگز کو نہ پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی میں تین دن باقی پانچ جون سے پنجاب میں پلاسٹک بیگز استعمال نہیں ہوں گے پنجاب حکومت نے نو ٹو پلاسٹک مہم کی تیاری پکڑ لی پانچ جون سے ایفیکٹیو کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہوتیلز اور پوڈ پوائنٹس میں پلاسٹک بیگ میں کھانا دینے پر پابندی ہوگی پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے پلاسٹک کا استعمال کینسر اور دیگر میماریوں کا باعث ہے پلاسٹک کا استعمال محولیاتی علودگی کو بڑھا رہا ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی اور بھاری جرمانی ہوگی ڈانلڈ ٹرمٹ ٹک ٹاکر بن گئے ریپبلیکن کے صدارتی امیدوار ٹرمپ نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیا ویڈیو بھی پوسٹ کر دی پاکستان والیبال ٹیم کا ایوی سی چیلنج میں شاندار آخاز گرین شرٹس نے پہلے ماچ میں غازقستان کو شکستے دی بہرین میں کھیل جانوال ایٹانمن میں بارہ ممالک ٹیم شریک پاکستان کا دوسرا ماچ کل تھائلینڈ کے خلاف ہوگا کراچی کی موویشی منڈی میں سبی کے بیلوں کی بادشاہت مالک ناس نکھرے بھی اٹھانے میں مصروف سب سے بڑا جانور اکتیس لاکھ میں بک چکا بھاری برکم بیلوں کی قیمت پندرہ لاکھ سے کم نہیں اور اداس ہیں تو ننہ کا کوئی بھی ڈراما دیکھ لیں اداکار رفی خاور ننہ کو مداہوں سے بچھڑے 38 سال ہو گئے علیف نون سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے فلموں میں علی اجاز کے ساتھ جوڑی سپر ہٹ ہوئی